بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اور آج میں آپ کو ٹویسٹر چکن سنیکس بنانے کی ریسپی بتانے جو آ رہی ہوں یہ بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بنائی جئے گا یہ بہت ہی منفرد ریسپی ہے تو پلیس اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ ریسپی بتاؤں اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا ہوا آپ نے تو کر دیجئے اور لائک کر دیجئے ویڈیو کو اور کمنٹ میں پیارا سا کمنٹ کر دیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ساری ریسپی کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ٹویسٹر چکن سنیکس کیسے بنتے ہیں آپ لوگوں کے کمنٹ اور آپ لوگوں کے لائک دیکھ کے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور یہ جو ریسپی آج میں بتا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سنیکس ہے اور اس کو بچے اور بڑے سب بہت ہی پسند کرتے ہیں اور یہ بہت ہی الگ اور بہت ہی منفرد سی ریسپی ہے تو چلیے ہم آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے اس کام کو پسند کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے اور اس ریسپی کو بنائیں گے اور اس کو ضرور ٹرائے کریں گے تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے ہم اس کی ڈو بناتے ہیں اور ڈو بنانے کے لئے ہمیں ایک باؤل میں دو کپ اس میں ہم نے مہدکے لے لینے ہیں اور اس میں ہم نے اٹھ کرنا ہے ایک نمک ٹیبل سپون نمک اور اس کے علاوہ ہم نے ایک ٹیبل سپون زیرہ اٹھ کر دینا اس میں اور اس میں ہم نے ڈالنے ہیں ڈو ٹیبل سپون آئل کے جسے ہماری ڈو بہت ہی نرم اور ملائم ہوگی آپ نے ان سب چیزوں کو مکس کرنا ہے پانے ڈالنے سے پہلے ان سب چیزوں کو مکس کر لیجئے ہے کہ یہ نہ ہو آپ کی ڈو سے ہی طریقے سے ملے نہ اور کہیں پہ آپ کو نمک کا ٹیسٹ اور کہیں پہ آپ کو زیرہ مل رہا ہو تو اس کے بعد ہم اس کو پانے کے ساتھ گون لیتے ہیں اور ہم نے جیسے ہم نورمل جو بناتے ہیں ہم نے اس کو ویسے ہی گوننا ہے ہلکا ہلکا پانے ڈالتے جانا ہے اور ہلکا ہلکا اس کو گونتے جانا ہے آپ نے اگر اس میں اویل ایٹ کیا ہے تو پھر یہ بہت ہی سوفٹ اور نرموم لائم بنے گا تو چلیے ہم نے ہی اپنا دو اتیار کر لیا ہے اب ہم اسے رکھ لیں گے ریسٹ کے لیے اور تب تک ہم اس کے لیے اندر ڈالنے کے لیے مینمیشن کے لیے بناتے ہیں اس کے لیے میں نے آدھا کلو چکل لیا ہے اور اس چکل کو میں نے ایک طرف سے چوپر میں نکال دیا ہے آپ چاہیں تو یہ سارا کچھ چوپر میں بھی پروسس کر سکتے ہیں اس میں میں نے ایٹ کیا ہے ایک ٹیبل سپون لیسن کا پیز اور اب اس میں ایٹ ہونے جا رہا ہے ایک ٹیبل سپون ادرک کا پیز تو اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے باریک چوپ کیے ہوئے اپنے پیاز اور یہ ایک میڈیم سا پیاز ہے اور میں نے اس میں ایٹ کیا ہے اور اس کو ہم باریک سے کٹیں گے اور خوشش کیجئے گا بہت ہی باریک چوپ کرنے کا کیونکہ زیادہ بڑے پیاز اس میں نہیں سہی اور اس میں ہم ایٹ کریں گے نمک ٹیبل سپون ٹیبل سپون اور اپنے ہ reliably can بھی کہہ سکتے ہیں اور اس میں ہم چلو الاخر ہ ہی interessante ہے ریک چلو ہم نے ایٹ کر نئی ہے اور اور وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہ 립 جا کھاتے آپ کو پاراپا درش مہتے فورا اگر آپ یہ چھوپر میں کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت ہی ایزی ہونے والا ہے میں نے یہاں پہ الگ سے اس لئے بتایا تاکہ پرابلم نہ ہو تو اس میں اب ہم ایٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون چار مسالے کا اور چار مسالے کے ساتھ اس کا ٹیسٹرہ سا الگ آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک سے دو ٹیبل سپون اوائل کے تاکہ یہ ہمارا مکسر ویل سیٹ ہو جائے زیادہ چپ چپا اور انگلوں کے ساتھ چپکے نہ اور یہ بیٹر ہمارا اچھی طریقے سے سوفٹ اور نرم ہو جائے چکن کا ہی جو ہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو میری میٹ ہونے کے لئے رکھیں گے پندرہ سے بیس منٹ بلکہ چکن تو بہت ہی جلدی میری میٹ ہو جاتی ہے تو ہم اس میں دو ٹیبل سپون اوائل ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم رکھ رہے ہیں اس کو پندرہ سے دس منٹ کے لئے اور پھر اس کے بعد ہم نے جو وہ دو ٹیار کی تھی اس سے ہم نے نیچے پارٹی بیل لی ہے اور اس کو ہم نے باریک بیل لائے زیادہ موٹے مد بنائیے گا اور یہ نہ ہو کہ پھر آپ کو سنیکس میں آٹے کا مکسر زیادہ آجائے اس کے بعد ہم نے اس میں چکن کا پیس جو ہم نے اپنا ٹیار کیا تھا ہم وہ ڈال رہے ہیں اور اس کو ہم ہلکی آتوں سے ساری جگہ پہ پھیلا لیں گے آپ کوشش کیجئے کہ دو اس میں جو چکن کی لائر ڈالی ہم اس میں موٹی ہو اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ایک اور لیئر دیں گے اور ہم سیڈو سے کنارے کر لیں گے اور اس کو ہم ایک پروپر شیف دیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم سیڈو سے اچھے طریقے سے نائب کی مدد سے کٹ لیں گے اور یہ جو ہم کنارے کٹیں گے اور ہم اس کو اس کا لمبے طریقے سے شیف دیں گے سیڈو سے آپ نے نکال لینا ہے اور یہ آپ نے دوسرے مکسچر کو ضائع نہیں کرنا آپ نے اگلے پر میں اگلے اس میں اٹھ facultر میں اٹھ کو ل selecting اور اس کو باحت ضائع کیا جا سکتا ہے ہم اس کے بعد ہم اس میں لائننگ لگا accessories بیچ میں سی ہم اس کو لائننگ لگائیں گے اور سیڈو میں سی ہم اس کو لائنگ لگائیں گے اور یہ ہمارے اپنے حساب صحیف ہوں گے جس طرح کہ آپ رکھنا چاہیں آپ زیادہ بڑے رکھنا چاہیں آپ زیادہ چھوٹے رکھنا چاہیں اور بیچ میں اس کو لگانے کے بعد اور اس کو کھول لینا ہی اور کھولنے کے بعد ہم اس کو فول کریں گے اس طریقے سے اور ساروں کو هم نے اس طریقے سے فول کر لینا ہے اور دھیان سے فول کرنا ہے سبیلے کے بعد ہم نے ایک پراپر شیپ تویسٹر کرنا ہے اورЕТWİST Rares سٹک اور یہ نورملی کہیں سے بھی آرام سے آپ سے آویلیبل ہو جائے گی آپ نے اس کے بیچ میں رکھ کے دبانا ہے اور دبانے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طریقے سے گھما دینا ہے کھینج کے اور دھیان رکھئے گا بیٹر یہ آپ کا باہر کی طرف نہ ہو اور یہ آپ نے بل دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو سیٹ پر رکھ دینا ہے اس طرح سے اگر آپ کے پاس سٹک نہیں ہے تو آپ نائف کی الٹا کر کے نائف کی مدد سے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اور یہ ہم نے اس کو بھی ٹویسٹ اس کے بعد ہم اس کو ہلکی آنچ پر فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو دھک کے بھی پکانا ہے پانچ سے دس منٹ ہم نے اس کے اوپر دھکن دے کے پکانا ہے اور ہم نے اس کو گولڈن بلاون ہونے تک پکانا ہے اور جب ہمارے گولڈن ہو جائیں تو ہم آپ اس کو باہر نکال لیں گے آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور آپ دیکھیں میری ریسپی کا فائنل لک یہ دیکھیں دیکھنے بھی کتے مزدار لگ رہے ہیں ٹرائی ضرور کیجئے گا لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ